شہزاد علی اکبر تیار کھڑے ہوئے اور شہزاد علی اکبر کا حسن ایسا تھا کہ تصویر مصطفیٰ تھے جب بھی خاندان کے لوگوں کو حضور علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ شہزاد علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے ہوں بہو تصویر مصطفیٰ تھے اللہ اکبر شہزاد علی اکبر کھڑے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا سب جا چکے اب میں بھی کربلا کے میدان میں جاؤں گا میرے امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ سا گیا اور اس کے بعد میرے امام نے کہا تصویر مصطفیٰ ہے تو میرے لال میرے لال تو تصویر مصطفیٰ ہے تیرے جانے سے ہمارے گرز تصویر مصطفیٰ چلی جائے گی میں تجھے کیسے جانے دو کہا بابا میں جاؤں گا امام علی مقام نے فرمایا اگر جاؤ گے اللہ کے دیت کے لیے تو پھر میں تجھے شادی کا دولہ تو نہ بنا سکا ہر باپ کے دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ وہ بیٹے کو شادی کا دولہ بنا میرے اکبر میں تجھے شادی کا دولہ نہ بنا سکا آہ اپنے ہاتھ سے تجھے شہادت کا دولہ بنا دوں اور اس کے بعد مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ سوار کیا بیویاں تڑپ گئی سیدہ زینب روح پڑی شہربانوں کی چیکیں نکل گئی حضرت رباب بے ہوش ہو گئی سیدہ سکینہ تڑپ گئی بھئی آہ میرے بھئی آہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا آپ کہا جاتے ہیں میرے امام نے اپنے شہزادے کو گھوڑے پہ سوار کیا شہزادہ علی اکبر جیسے آگے بڑھے امام نے اب انداز دوسرا تھا خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے شہزادہ علی اکبر جا رہے تھے امام نے کہا رکھو ایک بار پلٹ کر دے ایک بار پلٹ کر دے میرے لا میں تمہیں دیکھ تو لوں یہاں پہنچ کر یہاں پہنچ کر مجھے قصہ حضرت یوسف یاد آتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا سب بھائیوں کو کھیلنے جانے دیتے ہیں مجھے نہیں جانے دیتے ہیں پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسی محبت ہے بابا سب کو سہر و تفریقی اجازت ہے بابا مجھے اجازت نہیں ہے بابا تو جناب یاکوب علیہ السلام سینے سے لگا گے کہتے ہیں میرے بیٹے میری محبت کا احساس شاید تجھے آج نہ ہو میری محبت کا احساس تجھے خدا کرے اس دن ہوگا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا کوئی بیٹا ہوگا توجہ کرنا تے امام غزالی لکھتے ہیں اس کو تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے سوتیلے بھائی اس کو سیر کے بہانے کوئے میں پھینکنے کے لئے لے جاتے ہوں گے جو تیرے دل پر اس وقت جو گزرتی ہوگی آج میرے دل پر گزرتی ہیں آج سوچیں تو سہی جسم کے زخموں اتنے بھاری نہیں ہوتے جتنے دل کا زخم بھاری ہوا کرتا ہے بڑھاپے کی عمر میں جوان بیٹے کی میت کوئی آسان چیز تا نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے مولا بوڑے ہو گئے تھے نہیں لیکن چھپن سال کی عمر تو ضرور ہو گئی تھی شہزادی اکبر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ماں باپ کی توقعات پڑھتی جاتی میں سوچتا ہوں یا اللہ جب میرے مولا نے شہزادہ علی اکبر کو روانہ کیا ہوگا ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب مجھے کوئی کہتا ہے آپ کو بھی کہتا ہوگا مجھے بھی ہمارے بچے اگر تیز بائیک چلاتے تو ہماری مین اڑ جاتی ہے بچہ بائیک تیز چلاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے تو ماں باپ بیچین ہو جاتے ہیں میرے لال کا کیا ہوگا لیکن بہرحال جب ہمیشہ کے لیے چھپن سال کا باپ اپنے بیٹے کو اور وہ بھی کون سا بیٹا میرے بھائی جس کا چیرہ رسول اللہ کی تصویر تھا جس کا حضور کے حضور کے مشابہ تھا جس کی آواز حضور کی آواز کے مشابہ تھی میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے دنہ پلٹ ایک بار تجھے دیکھ لوں آخری بار شہزادہ علی اکبر پلٹے اور پلٹے کے بابا بابا کو کہا بابا سلام لے اور اس کے بعد پھر میدان میں گئے جب میدان میں پہنچے تو مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر کو دیکھ کر کربلا کے میدان میں جو یزیدی تھے انہوں نے اپنے ہتھیار رکھ دی ہے زمین تلوارے زمین پہ رکھ دی نیزے ہتھیار زمین پہ رکھ دی ہے شمر نے کہا کیا نامردی کرتے ہو ابن سعید نے کہا کیا نامردی کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاتھ ہو گئی شمر ہم حسین سے لڑ رہے تم حسین سے لڑنے لائے ہو ہم اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے رسول اللہ کا جلبہ سامنے نظر آرے نبی سے لڑے تو پھر شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے نبی نہیں ہے یہ آلِ نبی ہے اولادِ نبی ہے ہم سبھی یہ نبی ہیں یہ علی اکبر ہے حسین کا بیٹا ہے ہم سبھی یہ پیمبر ہے انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہتھیار اٹھانے کے بعد کسی کی سامنے آنے کی حمد نہیں شہزاد علی اکبر حمید بن مسلم کہتا ہے شہزاد علی اکبر جب کربلا کے میدان میں آئے تھے ایسا لگتا تھا جیسے چان اتر آئے آپ کی چپل کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا تھا نبی کا شہزاد یعنی کہ حالات کن حالات سے وہ گزر رہے تھے اس کا چھ مہینے سے گھر سے باہر تھے چھ مہینے بیٹھ گئے تھے گھر سے باہر مسافری کی حالت میں چھ مہینے بیٹھ گئے تھے تلا کیوں ان کی چپل کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک مقام سے لباس بھی پھٹا ہوا تھا لیکن سر پہ امامہ اور تلوار کا انداز بتاتا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی تھی مقابلے کے لئے پکارا کہا کہ میں علی کا پوتا ہوں حسین کا بیٹا ہوں ہم اہلِ بیعت ہیں آؤ میرے مقابلے میں کس کو بھیشتی ہو تاریخ نام کا ایک شخص تھا بہت بڑا پہلوان تھا اس کو کہا تو کہا میں نہیں جاؤں گا میرے بچوں سے بھی یہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس کا بیٹا تھا تلہا عبید اللہ ان سارے لوگوں سے مولا علی اکبر نے مقابلے کی تاریخ کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بعد پھر ان کی صفوں میں گھز گئے مولا علی اکبر اور خوب جہنم رسید کرنے کے بعد واپس پلٹ کر آئے پلٹ کر آئے علی اکبر جب پلٹ کر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے تو کہتے تھے بابا جب بھی جو مانگا آپ نے دیا بابا پیاز بہت لگی ہے بابا بابا اگر آپ مجھے پانی پلا دیں گے کسی ایک کو بھی بچ کر جانے نہیں دوں گا بابا بابا مجھے پانی پلا دیں مولا حسین نے سینے لگایا اور سینے لگا کر کے جو جملہ کہا ہائے ہائے بیٹا میرے پاس آج پانی نہیں ہے تمہیں پلانے کے لیے البتہ میری انگوٹھی ہے لو انگوٹھی چوس لو کچھ سبر ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر انگوٹھی لے کر کے چوستے ہوئے میدان میں گئے اور پھر خوب خون کیا پھر واپس پلٹے تیسری بار واپس آئے بابا اب سبر نہیں ہوتا بابا پانی پلا دیں بابا میرے مولا نے کہا بیٹے ساکی کوسر حوض کوسر کے کنارے پر ترہ انتظار کر رہے ہیں اب بہت دیر تک کے پیاس نہیں رہے گی میرے لال جا اس کے بعد امیوں کو کھا امیوں سے آخری سلام نے خپی سے کہا سیدہ زینب سے خپی اممہ اب شاید پلٹ کرانا نصیب نہ ہو آخری سلام لے اور یہ کہہ کر جب مولا علی اکبر رخصت ہوئے تو پھر پلٹے ابھی وہ منصوبہ کر چکے تھے کہ جیسے شہزاد علی اکبر آئیں گے چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا اور پھر چاروں طرف سے شہزاد علی اکبر کو گھیرہ بہت تیر لگے بہت تیر لگے سر میں جسم میں ایک نیزہ سینے میں ایسا مارا کہ تصویر مصطفیٰ زمین پر آئی اور جب زمین پر آئی تو آواز دی اے میرے بابا میری مدد کے لئے آئیے امام علی مقام نے جیسے ہی خیمے کے دروازے سے آواز سنی بابا مدد کو آئیے امام کی آنکھوں میں اندھیرہ سا آیا اور امام دوڑ کر مولا علی اکبر کے پاس گئے شہزاد علی اکبر زمین پر تھے اور دشمن خوشی منا رہے تھے جیسی آپ نے گرد و گبار چہرے کا صاف کیا صاف کرنے کے بعد علی اکبر نے شہزاد علی اکبر نے آنکھیں کھولی ابنیہ ساکر کہتے ہیں کہ جیسے شہزاد علی اکبر نے آنکھیں کھولی تو از کی بابا بہت تکلیف ہے بابا بہت تکلیف ہے بابا میرے سینے میں درد ہے ایک بار سینے سے آپ نیزہ نکال دے بابا پھر بھی میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں بابا جیسی کہا شہزاد علی اکبر نے مولا حسین نے اپنی گوٹ سے شہزاد علی اکبر کا سر زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھنے کے بعد شہزاد علی اکبر کا سر زمین پہ رکھنے کے بعد چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کی عمر تھی اس پوری طاقت کو اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد آپ نے اپنے اٹھارہ سال کے جوان بیٹے کے سینے سے جیسے ہی جہوہو نیزہ نکالا ابن ساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر نیزے کی انی پر نیزے کی نوک پر شہزاد علی اکبر کے دل کا ٹکڑا چلایا جب دل کا ٹکڑا آیا مولا حسین پر اس شہادت کا صدمہ یہ ہوا جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ابن ساکر کہتے ہیں چھپن سال کی عمر میں پہنچنے پہنچنے تک مولا حسین کے داڑی کے سارے بال کالے تھے سر کے سارے بال کالے تھے لیکن جب بیٹے کے دل کے ٹکڑے کو نیزے کی انی پر دیکھا تو امام علی بکھاؤں پر وہ صدمہ ہوا کہ آپ کے سر اور داڑی کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں اور جب سینے سے علی اکبر کا لاشہ اٹھا کر کے خیمے کی طرف لائے تو زینب کہتی تھی شہربانو میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑا ہو گیا میرا بھائی اکبر کی شہادت کے بعد بوڑا ہو گیا سکینہ پچھانے کھاتی ہیں سیدہ زینب پاک آنسو بہاتی ہیں اور امی رباب گھر میں سب ختم ہو گئے تین نفوز بچے ہیں بس حضرت سیدنا امام زینب عابدین سیدنا عبداللہ جن کو علی اصغر کہتے ہیں اور میرے امام امام حسین علاجد دیوال اسلام اللہ ان شہادتوں کے بیان کو قبول کر لے یا اللہ ان شہادتوں کے بیان کا مقصد صرف تیری رضا اور اہلِ بیعت کی معرفت ہے اللہ اسے قبول کر لے ان شہادتوں کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک تیرے تیرے محبوب کا تیرے محبوب کی آل کی وفا نصیب فرما ایمان نصیب فرما یقین نصیب فرما ہم سب کو نمازی بنا دین دار بنا دیانت دار بنا تقوی پریزگاری کی دولت نصیب فرما قوم کی جن بچیوں کو رشتے نہیں مولا ان شہادتوں کو پڑھنے کے صدقے میں مولا ہر بیٹی کو اچھا رشتہ دے بے اولادوں کو نیک اولاد دے اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا مولا ان شہادتوں کو بیان کرتے پچیس سال ہو گئے مولا جو بھی گلتی کوتائی ہوئی تو اسے معاف فرما جو قبول ہو گیا مولا اس کے صدقے میں مولا تُو راضی ہو جا تیرے محبوب کو راضی فرما دے یا اللہ اہل البعید کے سگوں کے سگ میں میرا بھی نام میری قوم کا نام درج فرما دے یا اللہ جو اس میں حصہ لیتے اللہ سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا دے یا اللہ جو سن رہے ہیں اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سننے آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا میں جو جہاں سنتا ہے مولا سب کی مراد پوری کر سب کے یقین کی لاج رکھ سب کی تمنا وں کی لاج رکھ یا اللہ جس کے دل میں جتنی مراد ہر مراد پوری فرما ہزار تمنا وں کی تمنا یہ ہے جب تک جیئے ایمان کے ساتھ عشق رسول میں جیئے جب مرے تو ایمان و عشق رسول پہ مدین منورہ میں محفل ہم رہیں نہ رہیں یا اللہ میرے امام حسین کی محفل سلامت رہے آمین آمین آل البعید کی محبت سلامت رہے صحابہ کا احترام اور تاثیب سلامت رہے یا محفل میں لوگ بہت شوق سے سنی آتے ہیں مرنے سے پہلے پہلے سب کو کربالا دکھ مرمانے اللہ مرمانے الہی بحق منی فاطمہ کے برق علیمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دعمان آلی رسول ان اللہ وملائکت ہوں یسلون آلن نبی یا ایو اللذین آمن صل علیہ و تسلیم اللہ صل علی سی مولانا محمد بارک سلیم سلام اللہ سلام حسن حسن سبحان رب رب عزت ام یسفون والسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمين